بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور کو زبا کرتے وقت یہ کام ہرگز نہیں کریں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا ورنہ آپ کی قربانی ہی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گوشت بھی اس جانور کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا اور یہ مسئلہ قربانی کے متعلق ہے اس لئے قربانی کے ہمارے نام لیا ہے ورنہ کبھی بھی کسی بھی وقت اگر یہ غلطی آپ کریں گے تو وہ جانور ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گا آپ اس کا کھانا نہیں کھا سکتے اس کو نہیں کھا سکتے آپ کے لئے وہ جانور حرام چاہے قربانی کے وقت کریں حقیقے کے وقت کریں شادی کے وقت جانور کو زبا کرتے وقت یہ غلطی کریں یا کبھی بھی کسی بھی وقت جانور کو زبا کرتے وقت اگر یہ غلطی کریں گے تو آپ کے لئے وہ جانور حرام ہو جائے گا اب غلطی کیا ہے ذرا اس کو سمجھئے گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ مسئلہ فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر سترہ صفحہ نمبر دو سو چوالیس پہ اہم مسائل میں جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی پہ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتابوں میں سرہاتر مسائل ہیں بہت ساری کتابوں میں یہاں بہت ساری فتاوہ داللوم میں بھی موجود ہے بحر کے ایف مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کو زبا کرتے وقت مسئلہ پہلے سمجھیں جانور کے گلے میں چار رگیں ہیں چار ان میں سے تین رگوں کا کٹنا ضروری ہے اگر دو رگ کٹے ہیں تو پھر حرام اگر ایک رگ کٹا ہے تب بھی حرام اگر تین کٹ جائیں گے ایک اگر چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو پھر حلال ہے کم سے کم تین کا کٹنا ضروری ہے وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر اگر کوئی آدمی دو رگ کٹا ہے بسم اللہ پڑھ کے سمجھئے کہ اب یہ بہت ضروری مسئلہ ہے آخر میں آپ سمجھ پائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کوئی آدمی دو رگ کٹا ہے بسم اللہ پڑھ کے اور دوسرا آدمی چھوٹی چھین کے لے لیتا ہے اور دو رگ کٹ دیتا ہے بغیر بسم اللہ پڑھے اب حرام وہ جانور نہیں کھا سکتا ایک آدمی تین رگ کٹا ہے بسم اللہ پڑھ کے ایک آدمی چھوٹی اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے پھر لے کے زبا کر لیتا ہے ایک رگ اور کٹ دیتا ہے چار رگیں کٹ گئیں اس سے وہ جانور حلال رہے گا کیونکہ تین رگ جو وہ کٹا تھا بسم اللہ پڑھ کر ہی کٹا تھا اب سمجھئے اب اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خاص کر کے جو ہے قربانی کے موقع پہ ادوالعظہ کے موقع پہ جانور کو جب آدمی وہ مالک جو ہوتا ہے کیونکہ اپنے ہاتھ سے زبا کرنا یہ مناسب ہے بہتر ہے یہی مستحب سنت ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ مالک زبا کرتا ہے تو آدھائی زبا کیا رہتا ہے جو کسائی ہے جو وہاں پر اس کے مدد کرنے والا ہے کسائی وہ کیا کرتا ہے اس کے ہاتھ سے چھوری چھین کے لے لیتا ہے اور زبا کر دیتا ہے بغیر بسم اللہ پڑے بغیر بسم اللہ پڑے زبا کر دیتا ہے تو اب اس سے کیا ہوگا اگر تین رگ وہ پہلے والا کار دیا تھا تو پھر حلال ہے اگر وہ تین رگ نہیں کٹا تھا دو ہی رگ کٹا تھا اب یہ چھوری چھین کے لے لیے زبا کر دیا بسم اللہ پڑے بغیر تو پھر حرام ہے جانور کا کھانا لیکن اگر وہ کسائی چھوری اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے مالک کے ہاتھ سے جو بسم اللہ پڑھ کے زبا کر رہا تھا چھوری لے لیتا ہے جب چھوری اس کے ہاتھ سے وہ لے لیتا ہے پھر بسم اللہ پڑھ کے ہی کارتا ہے اب وہ بھی بسم اللہ پڑھا تھا یہ بھی بسم اللہ پڑھا ہے لہٰذا اب جانور آپ کے لئے بالکل حلال ہے آپ اس کا کھانا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں بلا کرہات کھا سکتے ہیں یہ مسئلہ میں اس لئے بتا رہا ہوں آج کل ہوتا ہی ہے ایسے ہی ہے کہ قصائی حضرات چھین کر لے لیتے ہیں اور فورن کارڈ ڈالتے ہیں اب بسم اللہ پڑھے ہی نہیں جب بسم اللہ نہیں پڑھے تو جانور کیسے حلال ہوگا بسم اللہ پڑھے بغیر تو حرام ہو ہی جائے گا کھانا حلال نہیں ہوگا آپ کے لئے یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس کا لوگوں تک پہنچائیں یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل جانتے نہیں ہیں اور حرام کھانا کھا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہماری قربانی ہو گئی جبکہ قربانی ہی نہیں ہوئی مسئلہ سمجھنے کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا سمجھئے بسم اللہ جو ضروری ہے وہ کس پہ ہے جو زبا کر رہا ہے بہت اہم پوائنٹ ہے جو زبا کر رہا ہے اسی پہ بسم اللہ پڑھنا ضروری جو چھوری پکڑا ہے اس کے لئے ضروری اور جو چھوری پکڑا نہیں ہے جانور کو پکڑے ہوئے ہیں کوئی پیر پکڑا ہے کوئی اس کے گلے کو پکڑا ہے کوئی سر کو پکڑا ہے جانور کے ان لوگوں کے لئے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے بسم اللہ اس کے لئے ضروری ہے جو چھوری چلا رہا ہے چھوری پکڑا ہوا ہے ایک آدمی زبا کر رہا ہے ایک آدمی چھوری چلا رہا ہے دوسرا آدمی صرف چھوری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کے لئے بھی ضروری ہے بسم اللہ پڑھنا دوسری آدمی کے لئے کیونکہ چھوری پکڑا ہوا ہے جو بھی چھوری پکڑا ہوا ہے چلا رہا ہے سب کے لئے ضروری ہے تین آدمی مل کر زبا کر رہے ہیں سب کے لئے ضروری ہے کہ سب بسم اللہ پڑھ کر ہی زبا کریں گے کیونکہ اگر وہ ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے زبا کرتا ہے پھر مسئلہ ہی کڑا پڑھ ہو جائے گا بالکل اس لئے ان مسائل کا خیال ضرور رکھیں میری یہ باتیں لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ صحیح باتوں کا علم ہو جائے لوگوں کو اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں